بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائیو ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بھائی سعودی عرب نے پچیس ممالک کی فلائٹ سرکاری چینلز کے تھرو بقائدہ اعلان کر کے ہم کو بتایا تھا کہ ہم کن پچیس ممالک کی فلائٹ کھول رہے ہیں اور ان پر بہت جلد انشاءاللہ تعالی عمل بھی شروع کر دیا جائے گا جن میں بھائی پاکستان اور انڈیا کا نام نہیں رکھا گیا تھا اور ابھی ایک سوشل میڈیا پر خبر گردش کر رہی ہے کچھ تو بھائی یہ بول رہے ہیں کہ پاکستانی اور انڈین اس یوم الوطنی کے بعد سعودی عرب میں انٹر ہو سکیں گے اور کچھ یہ بول رہے ہیں میں آپ کو بھائی ابھی ایک ویڈیو بھی دکھاتا ہوں اس کے متعلق ہی کیونکہ ٹک ٹک سے میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے کہ یوم الوطنی کے بعد بھائی اس تمام طرح ائرپورٹ کھول دیے جائیں گے اور آپ سعودی عرب میں داخل ہو سکتے ہیں تو یہ آپ ویڈیو دیکھیں گی اس کے بعد پھر میں آپ کو بھائی بتاتا ہوں اسلام علیکم آج تک سعودی عرب کی سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ یوم الوطنی کے فوراں بعد انٹرنیشنل فلیٹے کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے جو بھی بندے پہلے چھٹی گئے تھے وہ واپس نہیں آ سکتے تھے الحمدللہ ابھی واپس آ جائیں گے جی میرے بھائی ویڈیو تو آپ نے دیکھ لیا ہے سوشل میڈیا ٹک ٹو وغیرہ یا دوسری اکاؤنٹ پر ایسی ویڈیو کافی ویرل ہو رکھی ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یوم الوطنی یا یوم الوطنی کے فوراں بعد یعنی کہ 23 سپتمبر یا اس کے فوراں بعد سعودی عرب کے تمام طرح ائرپورٹ کھول دیا جائیں گے انٹرنیشنل فلائٹس کی انٹری کے لیے تو بھائی اس کے متعلق جوازات کا دو ٹوک اعلان سامنے آیا ہے جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر دیتا ہوں اس سے پہلے بھائی میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں جب بھی کوئی ایسی نیوز آپ کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر دیکھیں تو آپ بھائی اپنے جوازات کے کسی بھی اپنے پیج پر جا کر فیس بک کے تھروں ٹویٹر کے تھروں انسٹرگرام کے تھروں میں ابھی آپ کو دکھا بھی رہا ہوں وہاں سے جا کر آپ خود بھی تسلی کر سکتے ہیں اس کے متعلق کیا یہ نیوز سچ ہے یا جھوٹ ہے تو جوازات کا آج کا جو بیان آیا ہے اس کے متعلق وہ ابھی آپ اپنی سکرین پر بھائی دیکھ بھی رکھے ہوں جس میں جوازات نے بھائی سیمپل سیدھا اعلان کیا ہے کہ ایسی کوئی بھی نیوز جو یوم الوطنی سے متعلق ہو یعنی کہ یوم الوطنی والے دن یا اس کے فوراں بعد ائرپورٹ کھول دی جائیں گے یا فلائٹس کھول دی جائیں گی یہ تمام تار نیوز فیک ہیں جھوٹی ہیں یہ کوئی بھی بندہ ایسے اپنی طرف سے بنا کر لگا رکھا ہے جو کہ قانونن جرم بھی ہے تو بھائی جوازات نے یہ بتایا ہے کہ ہم جیسے ہی ایسا کوئی عمل کریں گے تو آپ سب بھائیوں کو سرکاری چینلز کے تھرو اگاہ کریں گے جیسا کہ آپ کو پہلے اگاہ کیا تھا پچیس ممالک کی فلائٹس کے متعلق اور ساتھ شرائط کے متعلق تو بھائی ایسی کوئی بھی نیو سوشل میڈیا پر دیکھیں تو اس کی تسلی کے لیے جوازات کا پیچ چیک کر لیجی کہ یہی بہتر ہوگا آپ کے لیے اور میرے پاکستانی اور انڈین بھائی جو مجھے پتہ ہے بھائی کہ آپ کافی ماں سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں بندے کے اگر بندہ جہاں سے چھوٹی پر گیا ہوا ہو تو بھائی آپ سب کافی پریشان ہوں گے لیکن انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ جیسے ایک ماں کی مدد دی گئی ہے اضافی اکاموں اور چھوٹی کے لیے تو یہ بھائی ایک ماں کے اندر انشاءاللہ پاکستان اور انڈیا کی انٹرنیشنل فلائٹس بھی کھول دی جائیں گی اور آپ بھائی ایک ماں کے اندر یا ایک ماں بھائی ایک ماں کے اندر اندر آپ کی فلائٹیں کھول دی جائیں گی آپ کی انٹری انشاءاللہ سعودی عرم میں شروع ہو جائے گی تو بھائی ایسی کسی بھی نیوز پر یقین مت کیجئے گرے اپنی صحت کا خیال رکھئے اللہ حافظ